اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دیسیل ٹی وی میرے بھائیو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیر خیری سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی ریمیڈی بتا رہا ہوں دوستو جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے آج کل کی نسل کے اندر وہ اس طرح سے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے بھی بال بھی ہو سکتا ہے کم عمری میں ہی سفید ہونا شروع ہو چکے ہوں یا ابھی ہو چکے ہیں کافی حد تک ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے ہم نے اپنی ڈائیٹ میں کیا کیا چیزیں کھانی ہیں اور آج کی جو ریمیڈی میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے بالوں کے اوپر ایسے ور کرے گی جیسے میرے بھائیو ایک خوراک مل گئی ہو بالوں کو ٹھیک ہے بالوں کو ایک نئی جان مل گئی ہو بال دوبارہ سے کالے سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے سفید یا گری ہیر جو ہیں وہ بڑھاپے کا مطلب وہ ایک ہوتی ہے نشانی کے یار سمجھی جاتی تھی اب کو تو آج کل کے دور میں تو لوگ جان بوجھ کے بال اپنے گری کرواتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ایک سٹائل ہے لیکن ایک بیماری بھی ہے بیماری کی طرف اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کجریشے کی وجہ سے ہوتا ہے زکام جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے دماغ میں جس کی وجہ سے بال گری ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے ڈائٹ ڈائٹ میں ہمارے کوئی جیسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جیسے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ فاسٹ فوڈ اس کے علاوہ بوٹلز وغیرہ جو بھی جنگ فوڈ مطلب ایسی ہیں جن کو آپ ریگولر بیسز میں کھاتے ہیں ٹھیک ہے مہینے میں ایک دو مرتبہ ہوتا ہے ریگولر نہیں ہونا چاہیے اس کے استعمال سے آپ لوگوں کے بال بہت زیادہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں زنگ کی کمی ہوتی ہے بہت زیادہ سٹریس اگر آپ لوگ لیتے ہیں تو سٹریس سے بھی آپ لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیمیکل اور غیر میاری چیزیں جو آپ لوگ اپنے بالوں میں استعمال کرتے ہیں ہیئر ویکس ہو گیا شیمپو غیر میاری ہوتے ہیں جو ہربل شیمپو سے ہٹ کے آپ لوگ یوز کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے بالوں کو ڈیمیج کرتے ہیں خراب کرتے ہیں بالوں کا جو قدرتی قرار ہے وہ اڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پلوشن ہے آج کل کے دور میں آپ لوگ کیپ اینڈ کے رکھیں ٹھیک ہے باہر آنا جانا ہے ماسکہ یوز کریں ورنہ آپ لوگوں کے بال تباہ ہو جائیں گے تو یہ کچھ باتیں تھیں میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی بالوں سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے آپ لوگ کیئر کریں ٹھیک ہے کوئی ایسی چیز مت استعمال کریں جو آپ لوگوں کے بالوں کو ڈیمیج کرتی ہے وقتی آپ لوگوں کا سٹائل اچھا ہو جائے گا وقتی آپ لوگ گود لکنگ دکھیں گے لیکن آ کے جا کے آپ لوگ گنجے ہو جائیں گے اس چیز کا فائدہ نہیں ہے آئیے جلتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو ہوم ریمیڈی ایک دیتا ہوں بہت کمال کی ہے بڑی پرانی ہوم ریمیڈی ہے آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور جتنے سفید بال ہیں وہ ہیستہ ہیستہ جڑ سے ہی کالے آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا میرے بھائیو یہ میں نے لیا ہے سکہ کائی کا پاوڈر ٹھیک ہے سکہ کائی کیا ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھئے یہ اندر موجود ہے سکہ کائی ٹھیک ہے عملہ ریٹھا سکہ کائی ان کا تیل بھی میں بنا چکا ہوں کافی کافی مردبہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے منشن بھی کی ہے ویڈیوز کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے لینا ہے اس کا پاوڈر بنا لینا ہے بنا بنایا بھی ملتا ہے نیز آپ خود بھی بنا سکنے ٹھیک ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے دوستو آلیف وائل ٹھیک ہے آلیف وائل کی تقریبا دو چمچ سے تین چمچ ایڈ ہوں گی یہ ایک کمپنی کا میں ہمیشہ یوز کرتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں ٹھیک ہے یہی آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے یہ پروڈک کہاں سے بائے ہوگی ٹھیک ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اور آپ لوگ وہاں پہ جا کے اس پروڈک کو بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آرڈر کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا آئل ہے میں اس کو ہمیشہ یوز کرتا ہوں مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے ایک نمبر تیل ہے آلیف وائل یوز کرنا ہے آپ نے تقریبا تین چمچ کے برابر ان اجزاء کو مکس کریں اچھا طریقے سے اب یہ جو ایک پیسٹ بن چکا ہے اس کو آپ نے ابھی دوسری ریمیڈی رہتی ہے یاد رہے یہ ایک ریمیڈی ہے دوسری ریمیڈی آپ لوگوں کو بتانی ہے وہ کھانے والی ریمیڈی ہے اس کو آپ لوگوں نے اپنے بالوں میں روزانہ رات کو لگانا ہے اچھا طریقے سے مالش کرنی ہے اگر رات میں نہیں لگا سکتے دن میں اچھا طریقے سے مساج کر کے آپ لوگ دھوپ میں پندرہ سے پیشمنٹ آپ لوگ پیٹ جائیے کمر کر کے ٹھیک ہے تاکہ بالوں میں یہ تیل جو ہے وہ جذب ہو جائے بالوں کی جڑوں میں چلا جائے ٹھیک ہے سفید نہیں نکلیں گے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں نے دس دن سے بارہ دن ریکلر بیسز بے اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے دو سے دھائی گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے آپ لوگوں نے اس کو اپنے بالوں میں لازمی لگائی رکھنا ہے کچھ ٹائم دیں گے اس کو تبیہ آپ لوگوں کے بالوں پر اثر کرے گا پندرہ بیس منٹ بعد آپ لوگ جا کے بالوں کو دھو لیتے ہیں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے مساج کر کے آپ لوگوں نے کم از کم گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا آپ لوگوں نے اس کو چھوڑنا ہوگا تاکہ یہ آپ لوگوں کے بالوں میں اپساب ہو جائے اور اچھے نتائج کے لیے آپ لوگوں نے کوئی شیمپو ہربل یوز کرنا ہے یہ نہ یوز کیجئے گا کہ یار شیمپو سے سر دھولیں یا کوئی ایسا غیر میاری شیمپو جو آپ لوگوں کے بالوں کو نقصان کرتا ہے وہ ہرگز مت یوز کیجئے گا اس کے ساتھ کم از کم تو اس کو استعمال کریں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا یہ ہماری پہلی ریمیڈی ہے دوسری ریمیڈی میں آپ لوگوں کو کھانے کے لیے چھوٹا سا ٹوٹکا دیتا ہوں بہت مزے دار سا ایک نسخہ ہے آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گا اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے شہد لینا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً دو چمچ کے برابر شہد لیں اس میں آپ لوگوں نے شامل کرنا ہوگا جنجر ٹھیک ہے یعنی یہ جو ادرک ہوتی ہے فریش اس کو آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ تھوڑا سا گرائن کر لیجیے آدھا چمچ ہونا چاہیے تقریباً یہ ادرک میں نے اس میں گرائن کر دی ہے اس کو شامل کر دیں اس میں دونوں اجزاء کو مکس کریں اچھے طریقے سے یہ آپ لوگوں کی خوراک بن چکی ہے ٹھیک ہے یہ ایک وار کی خوراک ہے ایک ہی دن میں آپ لوگوں نے اس کو ختم کرنا ہے کس طرح سے اس کو کھانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی ناشتے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اس کا اس طرح سے ایک چمچ لینا ہے اس طرح سے ایک چمچ بھریں اور ساتھ میں نیم گرم پانی ایک گلاس آپ لوگ پی لیں اس کے ساتھ یہ ایک چمچ میرے بھائیو آپ لوگوں کو پوڑے سے جوان کر دے گی آپ لوگوں کے بال جو سفید ہو چکے تھے یعنی آپ لوگوں کا امید نہیں رہی تھی کہ یار اب یہ واپس سفید ہوں گے کبھی یا میں مطلب اتنا ایجٹ دکھوں گا تو اب آپ لوگوں کا وقت آ چکا ہے جوان ہونے کا یہ جوانی کی واپسی کا ٹکٹ ہے میں گرنٹی دے کے کہتا ہوں آپ لوگوں کو ایک مہینہ ریگولر اگر بہت ہی زیادہ سفید ہو چکے ہیں سارا سر سفید ہو چکے ہیں تو اس کے لیے ایک مہینہ ہے اگر ہلکے ہلکے سفید ہوتے آ رہے ہیں جیسے دس بارہ بال ہیں بیس پچیز بال ہیں ان کے لیے دس دن ریکولر آپ لوگوں کو کھانا ہوگا گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بال جو ہیں وہ کالے آنا شروع ہو جائیں گے سفید بالوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنلی آپ لوگوں کو فائدہ پنچائے گی ٹھیک ہے آپ لوگوں کا جو زنگ کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے بال گرتے ہیں وائٹمن سی کی ڈی اور ای کی کمی ہوتی ہے وہ پوری کرے گی اور ایکسٹرنلی میں نے آپ کو پہلے جو نسخہ بتایا ہے وہ یوز کریں ٹھیک ہے دونوں چیزیں اندر باہر سے ور کریں گی اور بہت کمال کے فوائد آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کے بال بہت شندار ہو جائیں گے محلے کے جتنے آپ لوگوں کے لوگوں کے جان پہچان والے وہ آپ سے راز پوچھیں گے گرنٹی دیتا ہوں اس چیز کی دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے کی صورت میں جانب کو سبسکرائب لازمی کرنا ہوگا تاکہ ایسی بے شمار ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ بائیں ٹھیک ہے ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی